ارمین میں بیس ہوتی ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ نالی ٹھوس ہو جانگے ہر مین میں کتنی رکعت ہوتی تھی دلائل لیا ہے میں آپ کو دلائل دیتا ہوں کہ ہر مین میں کبھی بھی گیارہ رکعتیں نہیں ہوئی اگر آپ کے پاس دلائل ہیں تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ دلائل لیا ہے ہر مین میں کب اور کس زمانے میں تابعین کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں اور کس زمانے میں گیارہ رکعت ہوتی تھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں جو گیارہ رکعت کی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں امام بہکی کہتے ہیں کہ گیارہ نہیں بیس ہوتی تھی امام ابن عبدالبر کہتے ہیں بیس ہوتی تھی تو حرمائن میں کبھی بھی گیارہ رکعات نہیں ہوئی صحابہ کے زمانے میں بیس ہوئی ہیں تابعین کے زبانے میں تمام محدثین کے زمانے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ میرے زمانے میں مکہ کے لوگ بیس رکعاتیں بڑھتے تھے ترمیزی شریف حدیث ہے حدیث نمبر 806 امام ترمیزی کہتے ہیں امام ترمیزی فرماتے ہیں اکثر آل علم کا عمل کیا ہے بیس رکعات ترابی پر ہے اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایات منکون ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور بہت سارے صحابہ سے ان روایات پر عمل کرتے ہوئے اکثر آل علم بیس رکعات ترابی پڑھتے ہیں وَوَقَوْلُ سُفِيانَ السُّورِ اور یہ سفیانَ السُّورِ کا قول ہے وَابْنِ الْمُبَارَكَ عبداللہ بن مبارک کا بھی یہ قول ہے بیس رکعات ترابی وَشَافِعِي اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا بھی قول یہ بیس رکعات آگے حرمین کی بات دیکھیں وَقَالَ الشَّافِعِيُ امام شافعی فرماتے ہیں وَحَاقَزَا اسی طرح اَدْرَكْتُ بِبَالَدِنَا بِمَكَّة اسی طرح میں نے بیس رکعات پر اپنے شہر مکہ کے لوگوں کو پایا یہ ہے حرم کی بات کہتے ہیں مکہ سے باہر جو گیارہ ہوتی ہیں وہی نجدیوں کی بات کر رہا ہے یہ ہے امام شافعی کی بات امام شافعی کے زمانے میں حرمین کی حالت کیا ہوتی تھی امام شافعی کے زرمانے میں مکہ میں کتنی رکعاتیں پڑھتے تھے امام ترمیزی بتا رہے ہیں وَقَالَ الشَّافعی امام شافعی نے فرمایا وَحَاقَذَا اسی طرح اَدْرَكْتُ مِنَے پَایَا بِبَالَدِنَا اپنے شہر بے مکہ مکہ والوں کو کیا کہ وہ بیس رکعات تراوی پڑھتے تھے حرم کی بات کرتا ہے اور نجدیوں کے وقت کی بات کرتا ہے يُسَلُونَ عِشْرِينَ رَكَّةً وہ بیس رکعات تراوی پڑھتے تھے امام شافعی ورماتے ہیں کہ ہمارے شہر مکہ کے لوگ بیس رکعات تراوی پڑھتے تھے اور اوپر سے امام ترمیزی نے لکھا ہے کہ مدینہ کے لوگ اتالیس رکعات تراوی پڑھتے تھے مال وی طرف نہ مدینہ میں کبھی گیارہ رکعات چلی ہیں اور نہ مکہ میں کبھی گیارہ رکعات چلی ہیں اجماعی طور پر صحابہ کا اجماع تابعین کا اجماع اس کے بعد محدثین امام شافعی کے زمانے میں مکہ اور مدینہ میں گیارہ رکعت نہیں ہوئی بلکہ بیس رکعت ہوئی ہیں جو کہ آج تک جاری ہیں تو جو آپ کو کہتے ہیں نا مکہ اور مدینہ میں بھی دیکھو تو یہ ہے ترمیزی شریف امام ترمیزی کہتے ہیں کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اور ہمارے شہر مکہ کے لوگ بیس رکعت تراوی پڑتے تھے یہ دلیل ہے اگر آپ کو حضم ہو جائے تو بہت اچھی بات اگر آپ کو حضم نہیں ہوتی تو کوئی اور جھوٹ نکال کے لیائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نام نحاد انجینئر محمد علی مرسا خارجی کے ہر جھوٹ کا اب ہم کریں گے علمی پوسٹ مارٹم اب تاکب کیا جائے گا نام نحاد انجینئر محمد علی مرسا خارجی کے ہر جھوٹ کا تمام اشاق رسول ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولی ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولی